مجھ کو اگر میں مل جاتا آنکھیں ہستی دل کھل جاتا بہت اچھا وہ تم نے مجھ بولا لیا نہیں تو پھر نہیں تو آج ہی اپنی جان خود لے لیتا آن اپنی جان لے لیتا کس طرح کی بات کر تصور ڈاکٹر کہتا ہے میں اپنی جان لے سکتا ہوں تمہاری جان تو میں بھی لے سکتا ہوں تصور وہ مرڈر ہے میں سویسائیڈل ہوں سویسائیڈل اسے باکتوں کے لیے کیوں آیا سب کے لیے آنا چاہیے سارے پاوال ہیں سب کو علاج کی ضرورت ہے شور کیا مطلب شور کیا مطلب شور شور کون شور بھائی خانم پلیز آہ نہیں شیزا ہم تمہارے ماموں کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتے جہاں تک بختوں کے علاج کا تعلق ہی وہ آ جا سکتے لیکن رہ نہیں سکیں گے یہاں پہ تم بچوں کی بات کچھ اور ہے نا خانم بختوں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی حالت کبھی بھی بگڑ جاتی ہے پھر آپ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں کہ کہ ہم بچوں میں سے وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے اس صورت میں میرے ماموں کا اس گھر میں رہنا بہت ضروری ہے آپ سمجھے اس بات کو سب کنٹرول میں رہے گا تم نہیں سمجھ رہی وہ بہت خفا ہو جائیں گے ایک منٹ ایک منٹ وہ کون خفیہ کمرے والے خفا ہو جائیں گے کون خفا ہو جائیں گے خفا ہو جائیں گے ہمارے مطلب ہے ہمارے مروم شوہر کی برادری ہے نا وہ خفا ہو جائیں گے بختوں ان کی برادری سے نا تو وہ بتا دے گا اور ایک غیر مرد رہے اس گھر میں انہیں اچھا نہیں لگے گا تو یہ تو ہم نہیں کر سکتے ہیں نائس سیف خانم خانم یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں آپ کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور آپ آج تک ان کی برادری کا پریشر لیتی ہیں کیا آپ کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہے کیا آپ کی اپنی کوئی شخصیت نہیں ہے آپ کیسے خود کو اتنا غیر اہم سمجھ سکتی ہیں کیا سمجھائیں تمہیں ہم بہت دکی کہانی ہے ٹھیک ہے غانم پھر کچھ ہوگا پھر آپ پریشان ہوں گی پھر آپ ہار کے کہیں گی کہ سب یہاں سے چلے جائیں جب آپ اپنے لیے اہم نہیں ہے تو ہم سب کی کیا اہمیت میں ماموں سے کہہ دوں گی کہ وہ یہاں سے چلے جائیں ہم آپ اپنی برادری والوں کو ناراض مت کیجئے ویسے بھی ہمارا کیا ہے ہم کونسا آپ کے مرہوم شوہر کی برادری سے ہیں روبارٹ کی ایموشنل بلیک میلنگ بھی زائے کرتی یہ تو تس سے مست نہیں ہو رہی ہے کچھ اور سوچو شیزا کچھ اور کچھ اور شرک کچھD کیا چل اللہ ہے مامو کبھی سوٹ کبھی ٹریک سوٹ اور پھر یہ کرتا پجاوان چبدوی کا چاند لگ رہے ہو بھائی مامو بس کچھ ایسا ہی انداز ہے ہمارا سورج ڈھلتی ہم ہلکا رنگ پہننا پسند کرتے ہیں ہاں اتنے سالوں سے اکیلے رہ رہے ہو نا ایسی گڑے گٹ آئی کپڑے بدل بدل کے کپڑے بدل کے جاؤں کہاں اور بال بناوں کس کے لئے مجبوری ہے میں سمجھتا ہوں سب سمجھتا ہوں مجبور نہیں مغرور ہے ہم تنہا ہے بگر بھرپور ہے ہاں یہاں سے ہی اندو پھر ایک ارشاد مغرور نہیں مفرور لگتے ہو شائر کھہ رہا ہے کہ مغرور نہیں مفرور لگتے ہو شائد کوئی دکھ گیا ہے ہاں تب ہی چھوڑ پن سے بھرپور لگتے ہو ہاں یہاں پہ تاپڑے موشیریں چال رہے ہیں ہاں اسی وات پہ دو ممبتیاں اور دو چائے لے ہو چاہ ایک ساتھ ممبتیاں آ کے کام ہے دونوں ممبتیاں دونوں شائر چائے میں دبو کے کھائیں گے چائے آئے گی تو محفل جمیں گی اور محفل تب جمیں گی جب شما جلے گی وہ آگئی شما محفل ان سے ملے یہ چکا جاسوس سے چھوٹی جاسوس سے ملے ہو آپ ہاں بھئی انہوں نے ہمارے بار میں کیا کہا آپ یہاں نہیں رہ سکتے نہیں پھر علاج کیسے کریں گے بختوں کا بھائی نہیں رہ سکتے تو خانہ آپ کو یہاں پہ رہنے کے لیے علاؤ نہیں کر سکتی لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ آپ یہاں بختوں کے علاج کے لیے آ سکتے ہیں دینگی تھوڑی بھائے بختوں کو کہ آئیں گے ٹرپ لائیں گے پھر چلے آئیں گے تم چپ کرے گے یا نہیں تیمور اگر پہنو پرتے پجا میں سوٹ ٹریک سوٹ ٹھیک کہہ رہی ہیں وہ دھولے والے پھر رہے ہو بھائی تم چاندنگر میں ایسے توڑی ہوتا ہے مامو تو جرمی سے کہہ رہا ہوں یار ملک دیکھو امی جان کہتی تھی کہ بنا تھنا مج وہ عورتوں کو تھرکی لگتا ہے امی جان how cute اسے توڑی ہوتا ہے اسے توڑی ہوتا ہے اسے توڑی ہوتا ہے اسے پہنس اکانے لئے ہی ہے ہم اسے پہنس اکانے لئے ہم اس میں دھولے ہوں کے شایر کی بات پہ آپ اپنے مامو کا مصاق ہڑا رہی ہیں اس لئے ہم یا اسلام آباد سے یہ سب سننے کے لئے ہم ہم آپ کو ہم آپ کو بھانجی سے آگ کرتے ہیں آپ کا ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے گوڈ بائی مامو اتنی اوبر ایٹنگ کیوں کر رہے ہیں اب آپ کے لئے رہنے کی سپیس نہیں ہے تو کیا کریں بہ اس سرک چھاپ شرائر کے لئے تو یہاں سپیس ہے لیکن ہمارے لئے یہاں کوئی سپیس ہی نہیں ہے بس ہم یہاں بھی ٹھہرنے گے ہم بھی نہیں رکھیں گے تو کہاں جائیں گے آپ اتتی رات کو آر میں جہاں وزی جائیں ہم آپ کو کیا چلے جائیں گے کسی ہوتیل میں رات گزاریں گے پھر سماؤٹ کے کوئی فلائٹ پکڑیں گے زین مرگ لین مرگالا کی پہاڑیوں میں کہیں جا کے چھپ جائے گا اور شاہد پھر کبھی واپس نہ آئے نہیں نہیں اس وقت کہاں جائیں گے آپ یہاں ہی رک جائیں کھانا کھائیے آرام کیجے آپ شیزہ کے مامو ہیں ہمارے مہمان ہیں کہیں بھی چانے کی ضرورتیں آج رات ہی در ہی روک جائیں آپ چی میں 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 کھانا جا ہوں گا میرا مطلب رات کے سپیر کون سپیر ماں آرڈ بجنے ابھی کراچی ہے یہ روشنیوں کے شہر سب چلتا ہے رکشا ٹیکسی بائک مہمان 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 کہتا ہے کہ ابھی آج رکھو لیکن آج رکھو آج رکھو مہمان 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 فقط میں مما ممت اچاہ ممت اچاہ ممت اچاہ ممت اچاہ ممت اچاہ پاروانا جل گیا پاروانا مائے چاہی تو پکھڑا ہے پاروانا تمہیں اسے پانی اور سراو اتنے جوکس وہ تین چونٹیاں اور آگے والی چونٹیاں پچھے بھی دو چونٹیاں پچھے والی نے کہا آگے بھی دو چونٹیاں آگے بھی چونٹیاں پچھے بھی چونٹیاں پچھے بھی چونٹیاں میرے پاس شیر بھی بڑا ہے گر میں ہے لیکن بلاسٹک کا ہے دکھاؤ دکھاؤ جی ڈاکٹر صاحب بخ ڈاکٹر صاحب ہاں 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 چھے بختمیاں ہاں بھائی اٹھے ہم آپ کو اور نہیں اٹھا سکتے ہاں 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 ماں پوری نغم تو نہیں سوا دی گئی ہاں 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 یہ تو بے ہوش ہے بے ہوش ہے بختو بے ہوش ہے بھائی بے ہوش ہے بھائی بختو کیا کیا ہوا بختو کا اٹھاک سیریس اٹھاک جھوٹ سرہ سر جھوٹ کونز صلی اللہ بختو مانو سرہ 譚 سرگ ایک بات سنتو اگر کراچی جا کر بھی کوئی کل کھلایا اگر وہاں بھی کوئی سرکس کھولا تو یاد رکھ وہیں آ کر سب اندر میں ڈکیاں دے دے کر ماروں گا صحیح آپ فکر مت کرو میں ہوں نہ ساتھ میں رکھوں گا اس کا خیال تو چوب کر اس ٹیپنی نہ ہوتو تجھے مجبوری میں بھیج رہا ہوں کیونکہ تو بھی اس کے ساتھ واردات میں شامل تھا اور تو سن رہا ہے دھرتی کے بوجھ نہ تجھ سے وہ کمی راشد پکڑا گیا نہ تیرے ہاتھ سب برایا نہ مولوی کا پتا چلا ٹوٹر فلاپ ہے تو اب جا اور جا کر رہ کر اچھی میں کچھ دن بغیر کسی آنا کانی کے بابا صاحبی ٹھیک ہے میں نے پوری کوشش کی جتروں پگورے ہوتروں کے ہو پر اب نہیں کامیابی ہو رہی تو میں کیا کروں بابا صاحبی بتاؤنا زلیل تو ہو گیا ہوں یہاں میں خود سب کچھ کر لوں گا تونے کائنات کو کیا ٹھونڈ جائیں وہ بھی ٹھونڈ لوں گا بس تو ایک کام کر کام کو مزید بڑا نہیں بس اتنا کر بابا صاحبی سنا بھی تو کرو نا زلیل کرتے ہو دانگی ملتے ہو سنتے نہیں ہوں بس پٹا کے زلیل کر رہے ہیں نا دا روشن نا رونا نہیں باب کی پیسی تو سواب میں کا اونڈ ہوتی ہے رونا نہیں ہے اونڈھوں ت ہوتے چیرے ہم کا سواب تے گا دنے مکڑوڑ لوڈک میںی ٹھارتے دو دکھ long میںی نینی دو دکھ میں دھالو تمہیں پتہ ہے تم دیکھنا ایک دنہ ادھیکائنات کو روشن لے کر آئے گا اور لیے بابا صاحبی صave صرف بات کرے گا بابا صاحبی کو کیا کرنا ہے انہوں نے گاڑی نکالی ہے ایس ہی چلانی ہے گانے گانے اورschaft protests supreme سے آئicit بس پریشانمت ہو ہم جارے نا کرتے ہو رہے ہیں کراچی؟ بلکل آپ کراچی جاؤں اچھا تم دوست ہو نا میرے لوسیوں اس بار ایک بات سننا ہے بابا کو نا کچھ نہیں بتانا اور بابا ساہی سے جو پتا چلے نا وہ سیدہ مجھے بتانا ہے اس مرتبہ کمکے مٹرنا نا نا بلکل نا ساری زندگی مرتبہ کھایا نا ابھی وقت آئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مٹر جو نا سجے کمکے نا 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 بلکل نا آپ جائیں کراچی جائیں پکا وانیو واندان باشا بات سمو مٹر جائیں مٹر جائیں مٹر جائیں دیکھا آپ میں کیا ہو رہا ہے کیا کر رہے آپ ہمیں پدا تھا کہ آپ یہی کریں گے تب ہی تو ہم ان کو اجازت نہیں دے رہے تھے یہاں رہنے کی کیا جواب دیں گے کون ہے اس گھر میں جو نظر نہیں آتا لیکن جھوٹ جھوٹ چلا ہی جا رہا ہے خدا کے واسطے ہماری مسئیبت سے نہ بڑائیں آنم چو بس دیمی آفاز بھو موسیقی 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 کھا ہوئا تھا مجھے کیا باتا تھا میں تو تمہارے ساتھ تھی مؤید اس تو سونی ہی تھی تم تو جاو رہی تھی ش م document مرضی کے حالات دیکھو بولے آرہیو دونوں ڈوکٹر صاحب میرے پاس کتنا اٹھائے میں ڈوکٹر صاحب کچھ تو بولو نا میں نے گولجان کو عمرہ بکرینے کیا اتنا اٹھائے میں شسہ پوچھونا اپنے ماں مو سے کیا ہوا ہے ششششششششششششش مامو ابے مامو اس کو بھائم تو بتا دو کتا رہ گیا ہے ہم جب آپ کو بتانے جا رہے ہیں آپ سب اور سے سنیں اگر بخت امیہ نے کسی پر حملہ کیا تو آپ انہیں گردن سے پکڑ لیں دوکٹر سے اگر انہوں نے گردن چھڑوا لی تو یہ آپ کی گردن بھی تو ہم جا رہے ہیں ہماری بات کا وقت اوسط پر خیال رکھے گا اب آپ یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک باقی سب یہاں رہیں گے آپ بھی یہاں ہی رہیں گے اور بخت امیہ کا مکمل علاج کریں گے ہم نہیں چاہتے کہ وہ مزید بیمار ہو جائے تو پیس اب کردن لیفٹ سے پکڑنی ہے کہ رائٹ سے پکڑنی ہے شیزا تمہارے مامو نہیں سن رہے ہیں مامو؟ ہاں ہاں چاہو ہے اب آپ مجھے ٹھیک کر کے ہی جانا ابھی تو بی بی ساہب نے بھی کہہ دیا ہے ہاں ٹھیک ہے نا بی بی ساہب نے بھی کہہ دیا ہے ڈاکٹر صاحب میں جائے ہوں گا جاؤ اوہ کیا ہو گیا اس وقت کئو بھولایا سب خیریت ہے اگا خیریت ہے تمہارا بھائی روشن کرا تیا گیا ہے ہاں 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 سمجھو سابو ختم اب اس کو یہاں پتہ مل جائے گا اور تمہیں تو جوڑے گا ہی نہیں ہاں نہیں جوڑے گا جب تکر ہر وقت ہر پتہ پھیلاتی رہتی ہے کوئی دو الفاظ تسلیق ہے کوئی کوئی حمد کے بھی بول دیا کریا تو تمہیں بتا کیا کہوں میں ابھی تو مجھے خود سمجھے نہیں آرہا کیا کروں ایک تو وہ مولوی وہ نکانامہ ہی نہیں دے رہا نکانامہ مل گیا ہوتا دو کب کا نکل چکے ہوتے نا اب اب کیا کریں تے زور میں بتاؤں گیا کون ہے کون ہے کون ہے ہاں 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 وہ وہ ہاں وہ ہاں 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 کیا ہو گیا ہاں کیا ہو گیا بے ہوش ہو کیا اس کو نئی چھوڑوں میں ماموں کو کہتی ہوں یہ یہاں بے ہوش پڑا ہوئے ہاں ہاں چھوڑ کی جا 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 جلدی جا میں باڈی یہ ہی رکھتا ہوں ہاں پہنچ گئے اسٹیشن تو ہاں پہنچ گئے ہوں ابے پاگل مد بن بتاؤ اسے تو اسے کتنا پیار کرتا ہے لیکن وہ تو کسی اور کو پسند کرتی ہے اس کے لئے اپنا گھر چھوڑ کے جا رہی ہے وہ مجھے یہ حق نہیں بنتا کہ میں اسے روکوں ارے اسے جانے دے بھائی تو یونیسٹی چھوڑ کی کی جا رہا ہے جب وہ پسند ہی نہیں کرتی تجھے اور وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے تو تیرے پاس کوئی حق ہی نہیں اسے کچھ کہنے گا حق نہیں ہے لیکن پرس تو بنتا ہے نا میرا کہ جہاں بھی وہ جا رہی ہے اس کے ساتھ جاؤں اگر وہ کسی پرابلم میں پھستی ہے تو اس کی مدد کروں میں اس کے شہر پڑھنے آیا تھا کاسم مجھے اس سے پیار ہو گیا لیکن لیکن وہ تو کسی اور سے پیار کرتی ہے اور اور اب جب وہ میرے شہر پڑھنے کے لیے جا رہی ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کی دیکھ بھال کروں اسے اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو تیرا دماغ خراب ہو گیا بھائی جو کرنا ہے تو کر تو دو ہزار تئیس میں انس سو بانوے کی لیو سٹوری چلا رہا ہے موسیقی 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 اب کیسا محسوس کریں بختومیہ ابھی تو کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس اگر زہر کا ٹھیک ہے تو وہ مجھے ایک ہی باری میں لگا دیجئے اور میرا قصہ ختم کر دیجئے بختومیہ کوئی فائدہ نہیں ہو سکا آپ میں پہلے سے اتنا زہر موجود ہے ہم نے ٹھیکہ لگا بھی دیا تو بس ذخیرہ زہر میں اضافہ ہی ہوگا اور اس پر نہیں اب کیا کر دیا بختومیہ ہمارا مطلب ہے سب خیریت تو ہے سب خیریت نہیں کیا کہے گا ہم کچھ خیریت نہیں ہے بختومیہ نے تصور پر حملہ کر نکوشش کے اس کے بعد بے ہوش ہو گئے مجھا ہے ہمارا خیال ہے کہ ان کے ذہن کے ہپا کیمپس پہ ذرا زور پڑے ہیں بس وہ پریشر ریلیز کر رہے تھے کیونکہ وہاں سے سارا کچھ لیزرڈ برین جو میگڈلہ ہوتا ہے وہاں چلا گیا یعنی کہ انسان حیوان بن جاتا ہے بھول جاتا ہے اپنے پر قابو کیسے کریں دیکھر ہم کوشش کر رہے ہیں ان کا حل نکالنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ہوں جاگے کیسے چلے گا ڈاکٹر صاحب کبھی کسی پہ حملہ کبھی کسی پہ حملہ ہم تو بہت پریشان ہو گئے آپ فکر مت کریں ہم ہے نا ہم سب ٹھیک کرتے گے ہم سب آرزویں ٹھیک کرنا جاتے آپ بس ہم پر ایک بار حروسہ تمہیں خانہ میں اس شخص سے بالکل اعتمار مت کیجئے گا ایک نمبر کا جھوٹا اور دھوکے باز آدمی ہے یہاں با بختو میاں بختو میاں آپ ہوش میں تو ہیں یہاں کس طرح مخاطب ہے ان سے نام لے کا ہم نے تو کچھ بھی نہیں کھا ہے ڈاکٹر صاحب ارے کبال کریں ہم نے ان گناہگار کانوں سے سنے خانم جی میرا خیال سے ان نے کوئی سستا نشا شروع کر دی ہے یا پھر شاید انہوں نے اپنی نسوار کا برینڈ بدلے گیا بازگات اس سے بھی ہوتا ہے اپلیس برا مانت منائیں اور فکر مت کریں جب تک ہم یہاں ہیں ہم سب ٹھیک کر لے گے ہم خیال نہ رکھیں گے آپ بس پریشان صحیح ڈاکٹر صاحب ایک ہی دفعہ پکا علاج کیجئے گا ہم تھک ہیں ہم بہت تم ہی ہیں اس گستاخی کی وجہ جان سکتا ہوں میں خانم خانم کر کے آپ پکار رہے تھے انہیں آپ کو کوئی شرم ہی ہے کوئی حیاء ہے آپ نے دیکھا انہیں اس نیک پر بین خاتون کو ایک حسین صیرت والی خاتون جن کی آنکھیں جن کی آنکھیں شرم سے گر گئیں اور پھر اٹھ بھی نہ سکیں صرف آپ کی وجہ سے ہم نے کیا کیا ہے ڈاکٹر صاحب خوش تو بتاؤ ہمارے اپا پوٹیمس میں کیا ہو گیا ہے بتاؤ نا آپ بیٹھے آپ تشریف رکھے اب ہی لیگا مت ڈاکٹر صاحب آپ وہ جو نسوار کا بات کر رہے تھے نا ہم نے تو کبھی نسوار استعمال کیا نہیں ہے بلکھول بھی نہیں کیا مطلب بلکہ ہمارے دوست نے بھی ہم کو ایک دفعہ نسوار کا آفر کیا ہم نے اس کو بھی منع کر دیا اس سے دوستی ختم کر دیا ہم نے کہا تم جاؤ اپنا شکل مت دکھانا آئندہ کبھی خالی نسوار نہیں چا لیا گھٹکا ماوہ سگریٹ ان سب چیزوں سے ہم بالکل پاک ہے اگر کبھی پانکا کوکا بھی ہمیں نظر آتے ہیں تو ہم اس کے قریب سے بھی نہیں گزرتے ہیں دوسرا گلی بدل کے وہاں سے چلا جاتے ہیں ہمممث heb ڈاکٹر صاحب ہم جا ہے وہ ہمارے دودھ کا ٹائم ہو گئے وہ سید کے لئے بہت اچھی چیز ہے نا نسوار کی طرح خطرناک نہیں ہے ہاں جا ہے آپ جا سکتے ہیں ٹیک ہے ڈاکٹر صاحب ہممم موسیقی 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 ایسے؟ نہیں تھوڑا زیادہ تھا بہت بیٹسین ہو گیا رویل اس گھر میں کچھ سیدھا ہو ہی نہیں رہا برے پہ برا ہو رہا ہے مجھے کیا ہو گا تمہیں کیا ہوئے تیا جیب کیوں لگ رہے خوش نہیں بس ہمیں سو کر اٹھا ہونا تو موڈ تھوڑا سا کچھوڑ چکر ہے لب شب کا سین تو نہیں ہے نہیں نہیں مجھ سے کون لب کرے گا تو وہ ہی جس کو اپنی اچھی کاسی لائف سید بنانی ہوگی اگزیکٹلی اے پرسنل سوال میں پوچھتی نہیں ہے لیکن بتا دو اب تو بتا دو نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اے تو صحیح کبھی تو ہوگا ہاں اچھا تو گیمز ہی نہیں بتا تم لوگوں کو اچھا پر ایکزمپل میں وہ لڑکی ہوتی ہے تو تم مجھ سے کیا کہتے چا کہتے آئی لب یو کہتے نا پھر میں کہتے آئی لب یو ٹو اس کے بعد تم کیا کہتے پس گئے یہیں تو فلوپ ہو جاتے تم لوگ پھر تم کہتے آئی لب یو ٹری میں کہتے آئی لب یو ٹھوٹ پھر تم کہتے آئی لب یو ٹو مفت کا لیکچر نہیں دوں گی کافی پھلا ہوں جے میں بتاتے تمہیں گیمز پھر تم کہتے آئی لب یو ٹو پھر تم کہتے آئی لب یو ٹو اور پھر جو آئی لب یو ٹن کہہ دیتا پہلے وہ جیت جاتا ہے اس کو زیادہ لب ہوتا ہے آپ کو بختو پر رحم نہیں آتا اس ماسوم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے اس کا پیچھا چھوڑ دیں خانم آپ ہم سے مخاطب نہ ہو ہم نے آپ سے کوئی بات نہیں کر رہی ہماری کوئی زد نہیں ہے ہماری لڑائی تو ان لوگوں سے ہے ان جھوٹوں سے ہے ان کا جھوٹ آپ کو بتائیں گے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا وہ سب اپنے مو سے اگلیں گے کہ کیا سے کیا تھا آپ سے تو ہم یہی امید رکھتے ہیں باقیوں پر الزام لگاتے رہتے ہیں کیونکہ آپ ایک زدی اور انا پرست انسان ہیں ہمیں تو افسوس ہے کہ آپ نے بختو کو استعمال کیا اور ہمیں سب کے سامنے اسے پاغل ثابت کرنا پڑا خیر اب ہم آپ کو نہیں رکیں گے آپ کا جو دل چاہی کیجئے لیکن ہم سے پھر شکوہ مت کیجئے گا ہم آپ سے کیا شکوہ کریں آپ ہماری رہی کب ہے خانم ہماری رہی کب ہے خانم وہ غیر ہسے شکوہ کسا ہماری رہی کب ہے ہماری رہی کب ہے مہینہ؟ جی جی، بلکل چھتا ہوں لگ نہیں رہی کیسے؟ آپ کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہیں کیا کہہ رہی ہیں؟ اداس ہے آپ کی آنکھیں ہمیشہ ہی اداس رہتی ہیں لیکن آج کچھ سادے ہی اداس ہے نہیں ہم بلکل ٹھیک ہیں آپ بیٹھیں ہماری فکر مت کیجئے ہمیں ہمیں پہلے چاہتا تھا میں دکھائی دوں اب نہ دیکھے کوئی کرتا ہے جی تمہاری آنکھیں خون کی آنسی روہیں گی پھر ٹیچر شائر ہماری بیگم کے لیے شیر کہتا ہے چھوڑا پینا بھی مہبودو کراچی کی بڑی بڑی بیڈنگ ہے نا کمال ہوتی ہے ابھی لوگوں کو پتہ چلے گا کراچی ہے کام کر پھوٹو کر دے بیلڈنگ کے ساتھ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے روشن سکھر سے کراچی ہے اپنا فون دواتا ہے تصویر ہے پھوٹو ہاں پھوٹو کر دم دکھائیں گا کراچی کی بڑی بیلڈنگ ہے پتہ چلنا چاہیے کراچی آیا ہے بھائی آنے کڑ ہوا ہے سکت ni کھلنا بیلڈنگ آنی چاہیے پتہ چلنا چاہیے کراچی میں آئے بابا ساہی کی کول آ رہے گیا تھا تاریلنگی بابا نے نکارا مو گیا ہمارا ریچ میں فون کرتا ہے ہیلو ہاں بھائی نے بھگا کیا کر رہا ہے صبح سے فون کر رہا ہوں اٹھایا نہیں بابا ساہی کدھر گا ہے مطلب کیا وہ ساری رات کا تھک تھا نا سفر کا تو سہری چھوٹ گئی اب سہری چھوٹ گئی تو پھر روزہ بھی چھوٹ گیا نا بابا ساہی اب روزہ نہیں رکھا تو سوچا کراچی آئے تو پارک گھومتے پارک میں آئے اچھا سہر سا باتے ہو رہے ہیں آگے کا کیا پروگرام ہے پوٹر بابا ساہی آگے کا کیا پروگرام ہے تھوڑا تھکل ہے نا تو میں سوچتا ہوں ہم جا کے سمڈر گھوم کے آتے پتا ہے نا کراچی کا سمڈر مشہور ہے بڑا سا کرویں دو تفریری لگاؤں گا وائرل ہو جاؤں گا اچھا پوٹر ویسے ایک بات میں تیرے کو بتاؤں اگر تو میرے سامنے ہوتا نا میں تجھے ایک الیکٹرک کرن دے کے مار دیتا لیکن میں بے بس ہوں کچھ کر نہیں سکتا میں سکر میں تو کراچی میں ہڑے میں نے تجھے ادھر تفریری کے لیے بیجائے چڑیا مولوی کی خبر ملی ہے وہ مری سے ہنیمون منا کر پہنچا ہے کراچی اس کو ڈھونڈ نکان آم آئے اس کے پاس اس کو تلاش کر پکڑ اسے بابا سائی پان بودھائے کتنا بڑا شہر ہے کراچی اسے ایک مولوی کو کیسے ڈھونڈوں گا وہ جترہیم کرنا ہلکواتھے اڑے بھوسا بھرا ہے تیرے دماغ میں کیا عقل نہیں ہے تصور نے بلایا ہے مولوی کو مانا تصور اور کائنات بھی ادھر ہی ہے تو بس مولوی کو ڈھونڈ تصور اور کائنات خود ہی مل جائیں گے اڑے لوکیشن نکال اس کی نمبر نہیں بتا تیرے کو بچپن سے اس نے تیرے کو قرآن پڑھایا ہے ایک بات سن لے روچہ نا میرے کو چاہیے ریزلٹ کیا ریزلٹ ورنہ میں تیرے ساتھ وہ کروں گا نا تو یاد کرے گا ٹھیک ہے بابا سہین ٹھیکر ہی نہ کرو میں سپیڑ بریکر پہ پیر لگاتا ہوں سپیڑ کام کر یا بڑا میرے کو ریزلٹ چاہیے بس ہاں ٹھیکہ اڑا سب ٹھیک تو ہے کارو مو ہے آنٹھو ٹھیک ہے میرا آنٹھو ابھی تمہیں کام کرو ادھیک آنا جو ہے نا وہ یہی ہے اتنے بڑے شہر کاراچی میں نا ڈھونڈو اگر نہیں ملی نا تو روشن نام ہے میرا تبک روشن کر دوں گا ڈھونڈ لے گیا آدھا سہین کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہاں پوٹو گڑ بیچ میں پھون کا کاراو چل سہی سے کاراچی آئے روشن پتہ چلنا چاہیے ہیں بی بی چشمو جلدی نا کرتھو کا اب آکے کیا کرنا ہے پرکان بھائی سب سے پہلے پیسو کا رینج کرنا ہے یہ ہوتل چینج کرنا ہے میں ایسے محول میں نہیں رہا سکتا اب وہ تو ہو جائے گا پرکان بھائی اور میری پوپو یہی رہتی ہے نا کہہ رہی تھا کہ ایک آدھ دن میں پیسے بجوار دیں گی آپ نا آگے کا پلان بتائیں ہاں چکتائی چکتائی کو اٹھانا سب سے پہلے دیکھ لو پرکان بھائی مسئلہ نہ ہو جائے اے تو یہ پراہ شہر ہے اوپر سے پہ پتہ بھی نہیں کہ چکتائی ہے کون وہ کہیں لینے کے دینے نہ پڑ گئے میں تو کہتا ہوں کہ بہتر ہے کہ ہم تانی کی ڈیوکیشن ٹریس کریں اور اسے ساتھ لے کر چلیں کیا بات کر رہے تم اب یہ تیڑی بھگ ایتھر کی بات نہیں رہ گئی اب یہ ہماری بات ہے تانی لوڑ سے ہے اور چکتائی کراسی سے میچ پڑ گیا مروانہ لے نا پرکان بھائی اے مر تو تجھے اس دین نہیں جانا تھا چلوور پانی میں جب تانی تجھے چھوڑ کے اس چکتائی کے پیچھے بھاگی ہے اگر گیرہ تیرے میں آنا تو ابھی مر جا اب تو باست یہ دیکھ ایک گیم کی در جاری ہے اس چکتائی کو اٹھانا ہے اب پس لیکن پھرکان بھائی ہمیں چکتائی کو لے کر جائیں گے کام وہ ہمارا تو کھو جہاں کوئی مستقل ٹھکانے نہیں ہے بس تو دیکھیں جا گیم کی در جاری ہے سو جا بھی خیر بее یم سعارا تایی屋 اینال ملوم را تاییين nickel그래 дух ایرہ بید بید ایرہ obi موسیقی